ہائی مووی کی شروع بات ہوتی ہے تیسا نام کی لڑکی کو دکھاتے ہوئے جو صبح اڑتے ہی سب سے پہلے اپنے ڈیڈ کی بنائے ہوئی ڈاکومنٹریز کو دیکھتی ہے اور ساتھ ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ تیسا کے موم ڈیڈ کا ڈائی وارس ہو گیا ہے اور اب تیسا اپنی موم کے ساتھ ان کے بوائی فن کے گھر رہتی ہے جہاں پہ ہمیں تیسا کے موم اور سٹیپ ڈیڈ کو دکھا جاتا ہے جس کے بعد تیسا کی نینی اسے آواز لگاتی ہے اور بریکفاسٹ کرنے کے لئے بولتی ہے اور بریکفاسٹ کرنے ٹائم بھی تیسا اپنے ڈیڈ کی ڈاکومنٹریز کو دیکھ رہی تھی پر تب ہی وہاں پر تیسا کی مدر آ جاتی ہے جو دیکھتی ہے کہ تیسا ابھی بھی اپنے ریل فادر کی ڈاکومنٹریز کو دیکھ رہی ہے اور وہ بولتی ہے میں نے اسی قارن تمہارے ڈیڈ کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ بس ڈاکومنٹریز میں ٹائم بیسٹ کرتے تھے جس کے بعد تیسا کی موم نینی کو بتاتی ہے آج اس کے حضبت کا برد ہے تو وہ جلدی آ جائے گی اور ساتھی وہ تیسا کو بتاتی ہے کہ آج اس کے ماما بھی آنے والے ہیں جو سن کر تیسا کافی خوش ہو جاتی ہے اور پھر تیسا جب سکول جانے کے لئے ریڈی ہو رہی تھی تب ہی نینی بولتی ہے کہ آج شام کو آتے ہوئے ہم بہت سارے کپککس لائیں گے کیونکہ یہ تمہارے سٹیپ ڈیڈ کو کافی پسند ہے جو سننے کے بعد تیسا فیک سمائل کرتی ہے اور پھر اپنی نینی کے ساتھ مل کر اپنی سکول کی طرف چلی جاتی ہے اور راستے میں تیسا اپنے آپ کو ایک آزاد پنچھی کی طرح محسوس کر رہی تھی کیونکہ اسے اپنے موم کے بائفرنڈ کے گھر میں گھڑن محسوس ہوتی تھی اور پھر ہمیں شام کشن دکھایا جاتا ہے جہاں پہ تیسا اپنا ہنوک کر رہی تھی اور تب ہی اس کے ماما آ جاتے ہیں جنہیں دیکھتے ہی تیسا کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے ماما سے کافی زیادہ اٹیج تھی اس کے بعد تیسا اپنے ماما کو اپنے سکول کا ہنوک وغیرہ دکھاتی ہے اور ساتھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں پر تب ہی اس روم میں دھیمی آواز میں سونگز بھی چل رہے تھے اور تب ہی ایک سونگ آتا ہے جسے سن کر تیسا کا ماما کافی خوش ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد وہ سونگ کے آواز کو کافی تیز کر دیتا ہے جس کے بعد تیسا اور اس کے ماما ناجنے لگتے ہیں اور یہ سب تیسا کی نینی بھی دیکھ رہی تھی جسے خوش ہو کر تیسا کی نینی بھی وہاں پہ ناجنے آ جاتی ہے اور وہ سب ہی مل کر کافی اچھا ٹائم سپین کر رہے تھے پر تب ہی وہاں پر تیسا کے سٹیپ ڈیڈ آ جاتے ہیں اور آتے ہی وہ سب سے پہلے سونگ کو آف کرتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے تو تیسا کا ماما انہیں بردے وش کرتا ہے جو سننے کے بعد تیسا کا سٹیپ ڈیڈ تھوڑا سا نیٹرلائز ہوتا ہے اور ہلک سے سمائل کرتا ہے جس کے بعد وہ سب ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور تیسا بھی گھبرا کر فٹا فٹ سے اپنا سارا ہم وقت اٹھا کر روم کی طرف بھاگ جاتی ہے جس کے بعد ہمیں شام کا ٹائم دکھایا جاتا ہے جہاں پہ سب ہی گیسٹ پارٹی میں آ گئے تھے اور سب ہی لوگ مل کر پارٹی کو انجوائے کر رہے تھے اور تیسا بیچاری اکیلی اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی جو کہ اپنی فش کو دیکھ رہی تھی پر تب ہی وہاں پر اس کا ماما آتا ہے جو کہ تیسا سے کچھ دیر بات کرتا ہے جس سے تیسا کا مور کافی ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ تھوڑا سمائل بھی کرتی ہے اور ساتھی تیسا ماما سے کافی کلوز ہوتی ہے کیونکہ اس کے فادر کے بعد اس کے ماما ہی ہے جس کے ساتھ وہ تھوڑا کمفرٹیبل ہے کیونکہ وہ اپنے سٹیپ ڈیڈ کے آس پاس کافی انکمفرٹیبل فیل کرتی تھی اس کے بعد تیسا کا ماما وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر وہ پارٹی میں آ کر اور اسے بھی بات کرنے لگتا ہے اور ہم تیسا کو دیکھتے ہیں جو کہ اب بہت جلدی سو گئی تھی کیونکہ سبھی نیچے بیزی تھے اور ہم باقی سب کو دیکھتے ہیں جو کہ نیچے بیٹھ کر کافی اچھے سے پارٹی کر رہے تھے پر اکیجی تیسا ان سبھی کی آوازیں سن رہی تھی جس کے بعد پارٹی ختم ہو جاتی ہے اور سبھی اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور تیسا کی مام بھی سونے چلی جاتی ہے پر تیسا کا سٹیپ ڈیڈ بیٹھ کر اپنا کچھ آفیس کا کام کر رہے تھا پر تب ہی وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور تیسا کی روم کے طرف جانے لگتا ہے جہاں جانے کے بعد وہ تیسا کو کافی عجیب نظروں سے دیکھتا ہے اور ساتھی اسے کافی عجیب طریقے سے ٹچ کرتا ہے جو کہ ایک ڈیڈ کا ٹچ کرنا بالکل بھی نہیں لگتا اور اس کے بعد وہ تیسا کا کمبل ہٹاتا ہے جس کے بعد وہ تیسا کو ایک ٹک دیکھتا ہے اور ساتھی اس کے ساتھ غلط حرکتیں کرنے لگتا ہے تب ہی تیسا کی بھی نیند کھول جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کو ایسا دیکھ کر کافی گھبرا جاتی ہے اور زور سے آنکھیں بند کر لیتی ہے جس کے بعد وہ اپنے ماما کے ساتھ بتائے ہوئے اچھے پلوں کو اور باقی اچھی یادوں کو یاد کرنے لگتی ہے تاکہ وہ اس پل سے گزر سکے اور وہ کس کے آنکھیں بند ہی رکھتی ہے جس سے اس کے ڈیڈ کو لوگی وہ سو رہی ہے پوری رات روتی دیتی ہے اور ڈر کے مرے وہ سو بھی نہیں پاتی اور ہم تیسا کی موم کو دیکھتے ہیں جس کے لیے یہ دن بھی ایک یوزول ڈے تھا اور وہ روز کی طرح اپنے ڈیلی روٹین فولو کر رہی تھی جس کے بعد ہم تیسا کو دیکھتے ہیں جو کہ ابھی بھی کافی زیادہ شوک میں تھی پر تب ہی اس کی نینی اس کو آواز دیتی ہے جس سے وہ اٹھ جاتی ہے اور پھر باہر کی طرف نکلتی ہے پر بیچاری تیسا کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ کل رات اس کے ساتھ کیا ہوا جس کے بعد وہ اپنے سٹیپ ڈیڈ کو دیکھتی ہے جو کہ ٹیبل میں بیٹھ کر اپنی کافی پی رہے تھے تب ہی تیسا بھی ان کے سامنے جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس کا بے شرم سٹیپ ڈیڈ اسے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ رہا تھا جس کے آنکھ میں تھوڑی سے بھی شرم نہیں تھی پر تب ہی تیسا کی نینی اسے بریکفاسٹ دیتی ہے اور جلدی سے کھانے کے لیے بولتی ہے تاکہ وہ سکول جا پائے جس کے بعد تیسا اپنے نینی کو دیکھتی ہے اور وہ سوچتے ہے کہ اس کے نینی کو وہ کچھ بتائے پر اسے لگتا ہے کہ اس کے نینی بھی اس کے ڈیڈ سے کافی زیادہ ڈرتی ہے جس قارن وہ اسے کچھ نہیں بتاتی اور ساتھی وہ اپنی مدر کو بھی دیکھتی ہے جو کہ آج بھی یوزول ڈیز کی طرح کافی بیزی لگ رہی تھی تو تیسا انہیں بھی کچھ نہیں بولتی جس کے بعد وہ بیچاری بس باہر دیکھتی رہتی ہے اور ساتھی وہ اپنے آپ کو اسی پورٹ میں بند فش کی طرح محسوس کر رہی تھی اور اسی کے ساتھ یہ سیڈ مووی یہی ختم ہو جاتی ہے تینکیو فور واشنگ با بائی